ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ نمازکار میں نوراک مسکان گھنٹی بجاو شو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ایک کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سنیے نا لیکن آج آپ کو ڈوب رہے لوگوں کو سلنڈر کے سہارے کی کہانی دیکھنی ہے اور گھنٹی بجانی ہے اس راج نیتی کی بلکہ زوردار گھنٹی بجانی ہے اس راج نیتی کی جو باڑ میں گھرے لوگوں کے آسو پہنچتے سلنڈر پر ہو رہی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اور سہمت ہیں تو ایٹ فور ڈبل ٹو ایٹ فور ڈبل 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 پر گھنٹی بجا کر اپنی آواز راشت نرمان کے لیے اٹھائیے سوال یہ ہے کہ خانہ بنے گا کیسے کیونکہ بنے گرامیڈ علاقوں میں زیادت اور لوگ چولہ استعمال کرتے تھے میں اس وقت ناو میں ہوں اور مجھے یہ سلنڈر دکھائی دیا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کے گھر میں رسوئی گیس آئے گا انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو سوچا نہیں تھا ہمارے پچوں کے نصیب میں بھی رسوئی گیس آئے گا کہ ہم نے سوچا نہیں تھا میری مطلی بہت آسانی ہے کہ بالوچھا اپاس نہیں پاں حاجت مجھ بلا آئی ہو جنا ہو ہم نے گریب کے گھر میں گیس کرنکسیل پہنچانے کا کام کیا چلہ ہے چھوٹا سا اس پر دودھ چڑھا ہوا ہے دودھ گرم ہونے کے لئے اور بغل میں سلنڈر ہے لوگ ڈاؤن کے دوران سرکار نے گریبوں کو آٹھ کروڑ سے زیادہ گیس سلنڈر ان کے گھر تک مفت میں پہنچا دیا ہے چلہ بچا لیا ہے کہ کاؤں بھی رہ کے اوپر میں ماتھی جہاں سکھا ملا گا تاہاں رہ کے کھانا بنا لیں گے بیہار میں باہ کی تصویروں کے بیچ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے کچھ ویڈیوز پر گوڑ کیا آدمی اپنی جان بچا کر اپنے بچوں کی جان بچا کر موقع ملا تو دودھ دینے والے اپنے جانوروں کو باہ کے بیچ سے نکالتا دکھا اور تب دکھی کچھ یہ تصویریں جس میں بیہار کی باہ میں فسی پچیس لاکھ آبادی اپنے ساتھ ناو پر گیس سلنڈر لے کر باہ کے پانی میں گیس سلنڈر کھینچتے ہوئے نظر آتی ہے تب ابی پی نیوز سمبادداتا آدرش سنگھ ویڈیو جنرلسٹ رجندر سنگھ کے ساتھ سمبادداتا ندھی شری ویڈیو جنرلسٹ وشال رائے کے ساتھ دوبتے لوگوں کے ہاتھوں میں سلنڈر کی کہانی جان نے نکلی کیونکہ آپ جب ہیلکاپٹر سے راہت سامگری کے نام پر چوڑا چنا گھڑ مومبتی اور ماچس کی ڈببی کے پیکٹ آسمان سے ٹپکائے جاتے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ چنا چوڑا والا دیسی فاسٹ پوڈ باہ میں فسی جنتا کا ہمیشہ پیٹ نہیں بھر سکتا اور تب مدھوبنی زلے میں ایک ناو پر بار سے نکلتی جنتا کے بیچ ایک لوتی نرجیو چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے ایک LPG سلنڈر چولے کے دھوے سے بچانے کیلئے شروع کی گئی پردھان منتری کی اجولہ یوجنا کا سلنڈر جسے بار میں اپنے بچے سے زیادہ قیمتی نہیں تو کم بھی نہیں آگتے ہوئے ہاتھ سے پکڑا گیا کیونکہ سیلاب میں بھوک مٹانے کا اب سب سے بڑا سہارا یہ سلنڈر بنا ہے میں اس وقت ناو میں ہوں اور مجھے یہ سلنڈر دکھائی دیا ہے ایک پریوار ہے پیچھے فلچون اور ان کے ماں ہیں اور یہ سلنڈر بھروانے کے لیے لے کر جا رہی تھی فلچون بار میں انسان کے لیے اس سلنڈر کی قیمت سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ گاووں میں عام طور پر ایسا چولہ ہوتا ہے مٹی کا چولہ بارش اور بار میں بھیگا اداس دکھتا چولہ جس کے سامنے بھوک کے پار کیچڑ میں سن جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ خانہ بنے گا کیسے کیونکہ گرامیڑ علاقوں میں زیادہ تر لوگ چولہ ایسنیمال کرتے تھے وہ چولہ اس طریقے کے کچھے چولہ ہوتے تھے اور ان کچھے چولہوں میں سوچئے آپ کے اگر بار کا پانی گھستا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بار اوپر سے برسات ہو رہی ہو اور نیچے سے پانی جو ہے دھیرے دھیرے گھسنا شروع ہو چکا ہے اگر ایسے میں یہ چولہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کے پاس وکلپ کیا بچتا ہے آدرش سوال یہی ہے کہ جب بال میں فسی جنتا کی مدد کے نام پر سرکاری ویوستہ ہاتھ دھوکر بیٹھی نظر آئے تو وکلپ کیا بچتا ہے وہ وکلپ نظر آیا کبوتری دیوی کے ہاتھوں میں گود میں بچہ اور ہاتھ میں اوڈجولہ یوجنہ کے سیلینڈر کی پاس بک ایک چراغ گود میں بھوشے کا ایک چراغ بھوک مٹانے کا کیونکہ بارش اور باڑھ کے بیچ لکڑی گوبر کے اوپلے جب بھیگ جاتے ہیں جلائے نہیں جا سکتے چولہ مٹی ہو گیا تب اوڈجولہ یوجنہ کا سیلینڈر امید کی لاؤ جلائے ہوئے ہے سوچی اگر باڑھ کا پانی چاروں اور بھرا رہے سوچی اگر گھر کے اندر باڑھ کا پانی ہو اور اس گھر میں اس گرامیڈ علاقے میں جو کچھا چولہ ہے وہ ڈوب جائے فوٹ جائے تو پھر خانہ کیسے بنے گا خانہ اس وقت گرامیڈ علاقوں میں ایسی اوڈجولہ یوجنہ سے ملے سیلینڈر اور چولہ پر بن رہا ہے اس وقت تب بیہار کے مضفر پور کے پیتوجیا کاؤں میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کبوتری دیوی ہیں ایک سال پہلے انہیں اجولہ یوجنہ کے تحس سیلینڈر اور چولہ ملا ہے اس سے پہلے جب باڑھایا تھا تو یہ چولہ تو پھٹ گیا ہوگا پورا کچھا اس سے پہلے جب نہیں ملا تھا تو چولہ تو ڈوب جاتا ہوگا پانی میں نیٹا پر بناتا ہے نیٹا پر بناتی تھی اور اب گیس پر بناتی ہے گیس ہے تب ہی تو پیٹ بھرنے کی امیدیں پوری ہوتی ان آنکھوں میں سکون سے نظر آتی ہیں کیونکہ برساتی دنوں میں بوڑھے ہوں یا پھر بچے باڑھ میں پیٹ پانی سے نہیں کھانے سے بھر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ باڑھ میں گریبوں کا یہ سیلینڈر ختم ہوگا تو کیا ہوگا کیا خوشی کے کلچھول آگے بھی کبوتری دیوی چلا پائیں گی کیونکہ یہ چولہ اور یہ سیلینڈر ہی ہے جس نے باڑھ کے کارا گھر سے دور بندے پر جا کر رہنے کو مجبور کرنے کے بعد سنیتا دیوی کو امید دی ہے کہ یہی سیلینڈر آٹھ لوگوں کے پریوار کی بھوک کے دکھ کو دور کرے گا چولہ بچانے کے بہت کورسی سوانے چولہ بچائیں گے تب کھائیں گے نہیں تب بھوک مر جائے گا دیا پتہ نے بال بچائیں گے تو وہ اس لیے جہاں سے پہلے چولہ بچاتا ہے کی چولہ بچائیں گے چولہ بچے گا تو پریوار بھوکا رہ جائے گا اور بھوکا رہنا ایک دن یا دو دن کی بات نہیں ہے پورا کا پورا تین مہینہ جو پریوار اسی طریقے سے تمبو میں گجارتا ہے اس کے لیے چولہ یا اجولہ یوجنہ ایسے سافتور پر کہیں تو واقعی وردان کے روپ میں آیا ہے کیونکہ ان لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے اگلا تین مہینہ باڑھ پیڑت ہو کر کاتنا سچ یہی ہے کہ بیہار میں باڑھ کے بیچ ہر ضروری سامان میں سیلینڈر کو پرمکتا سے آم آدمی کنارے لے کر آیا کیونکہ دن گزر سکتا ہے بھوکا ہو کر لیکن رات میں ہائیوے کے کنارے جب ڈیوائیڈر پر ٹینٹ میں باڑھ پیڑت دیش کا بچہ ہر درد کو بھولا کر سویا پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ بھی اجولہ کا سیلینڈر ہی ملتا ہے میں آپ کو کاکر گھٹی گاؤں کی رہنے والی سنجیلا دیوی سے ملواتی ہوں جن سے ہماری ملاقات بھی اب سے کچھ دیر پہلے ہی ہوئی ہے ان کے پاس بہ مشکل ہی کوئی سامان جو ہے وہ بچ پایا ہے کیونکہ ان کا گھر بھی پانی میں پوری طرح ڈوبا ہوا ہے روٹیاں بن چکی ہیں کتنی روٹیاں آج بنی ہیں سنجیلا جی 15 سولہ 15 سولہ یعنی سرکاری یوجنا اگر زمین پر صحیح سے پہنچے تو بچوں کا پیٹ بھرتی ہے مصیبت میں مدد کی روشنی جلاتی ہے بھوکے پیٹ بچوں کو سونے سے بچاتی ہے لیکن پھر بھی یہ سیلنڈر سیاست میں اُلجھایا جاتا ہے لیکن جو باڑ کی بیویسی کا ہے اُس میں تو سیلنڈر بھی بھر ہے اور سرکار صحیح سے اس یوجنا کو لاغو بھی نہیں کرا پائی لوگوں کو اس کا جو لاغ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے راج نیتی نہ کر کے یہاں کیا کرنا چاہیے جواب ہے ہر آدمی کو یوجنا کے مطابق مفت سیلنڈر ملے اس کا وپکش کو بھی دھیان دینا چاہیے باڑ میں فسے ہر پریوار تک راشن اور سیلنڈر دونوں پہنچے اس کے لئے کارکرطاؤں کو لگانا چاہیے کیونکہ اجولہ یوجنا کے تحت ملہ سیلنڈر بھلے باڑ کے بیچ پریشانیاں دور کرنے کی ناوپ سمحالے ہوئے ہیں لیکن مینہ دیوی آدرش سنگھ کو چائے کے لئے چینی اور چائے پتی ڈالنے کے بات بتاتی ہیں کہ سیلنڈر بھرانا مشکل ہو رہا ہے دراصل لوگ ڈاؤن کے دوران پی اجولہ یوجنا کے سیلنڈر پر سرکار نے اعلان کیا تھا کہ اپرائل سے جون تک آٹھ کروڑ مہیلاؤں کو مفت سیلنڈر تین مہینے ملے گا پہلی کشت میں دیش میں اجولہ یوجنا سے جوڑی سات کروڑ 48 لاک مہیلاؤں نے سیلنڈر لیا بھی دوسری کشت میں چار کروڑ 48 لاک مہیلاؤں نے ہی سیلنڈر لیا اب سرکار نے اعلان کیا کہ جو اپنے تین مفت سیلنڈر نہیں لے پائے وہ جاری رہنے والا ہے تب تک کیا ایسے ہی پانی کے بیچ سیلنڈر گھسیٹ تے ہوئے بھڑا کر لانے کے لیے آم آدمی پریشان ہوتا رہے گا ندھی نے یہ سوال مدھوبنی کے ڈیم نلیش دیوے سے کیا سیلنڈر پہنچانے کا انتظام کرنے کا دعویٰ ہو رہا ہے لیکن فیلال ایک بہت اچھی یوجنہ کو زمین پر سسٹم پورا کرنے میں کتا ہی برط رہا ہے بار کی ویبیشکہ کے کنارے بندھے پر رہنے کو مجبور پریواروں کے بچوں کے لیے جو LPG سیلنڈر مسکان کی وجہ بنا اسے زمین پر اور مضبوط کرنے کی بھی کیوں ضرورت ہے سن لیجئے یہ دیکھئے اسی طریقے سے پریوار جو رہ 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 ہے اور تھوڑا بہت سامان جو لے کھانے پینے کچھ کپڑے ہیں اور اس بیچ میں یہ بڑا ہی راحت والی بات میں کہوں گی ایک چھوٹا سا اس پر دودھ چڑھا ہوا ہے دودھ گرم ہونے کے لیے اور بگل میں سیلنڈر ہے جو جولہ یوجنہ کے تحت اس پریوار کو ملا ہوا ہے ہانے بنا رہے ہیں ہاں 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 لاکھوں بچوں اور پریواروں کی مسکان باڑ کے بیچ صرف ایک سیلنڈر کے قارن قائم ہے اور رہے اس لیے ABP نیوز کی رائے پردھان منتری اجولہ یوجنہ سے باڑھ پیڑتوں کو بڑی مدد ملی ہے ضروری ہے کہ باڑھ میں فسے لوگوں کو راشن اور سیلنڈر دونوں مہیہ کرانے کی ویوستہ جواب دہی کے ساتھ تائے کی جائے آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842 سہمت